موسیقی زمن میں تو تجاویز کی فیرست بہت لمبی ہو سکتی ہے لیکن آج کی نشست میں میں ایک تھوڑا مختلف جو ہے نا زاویے سے اپنے ایف بی آر کے اور جو ہمارے متعلقہ جتنے بھی ریگولیٹر ہیں حکام ہیں پالیسی میکر ہیں ہماری بیوروکریسی ہے ٹیکس بیوروکریسی ہے میں ان کے زامنے ایک تجویز رکھنا چاہتا ہوں دیکھیں کہ جو نظام ہے نا اگر اس میں سزا ہے تو جزا بھی ہونی چاہیے جو جتنی بھی گورمنٹ کی مشینری جو ٹیکس ریلیٹڈ مشینری ہے نا ان کا میلی جو ہوتا ہے نائنٹی پرسن کا یہی ہوتا ہے کہ اسیسمنٹ کرنا ہے جو اسیسمنٹ ہوئی ہی اجھو یہ کو چیک کرنا ہے recheck کرنا ریچیک کرنے کی ایک شکل رانا جو آرڈٹ ہوتا ہے وہ ریچیک کیا جاتا ہے چیک کیے ہوئے وہ ریچیک کیا جاتا ہے جب ریفنڈ کی باری آتیا ہے پر پر پری ریفنڈ آرڈٹ دوبارہ کیا جاتا ہے تو میرا اس زمین میں یہ ہے کہ دیکھیں جو ٹیکس گزار ہے جو ٹیکس پیر ہے آپ اس کو کچھ انکریجمنٹ بھی تو کریں نا ہے انکریجمنٹ صرف یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جب میری ریٹرن اپروو ہو گیا تو اس کے آگے کچھ نہیں ہے میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ جو ٹیکس پیر ہے اور جو زیادہ ٹیکس دینے والا ہے اس کی کوئی ریکنگیشن کریں معاشرے میں اس کی ایک شناخت بنائیں اور شناخت بنائیں تاکہ لوگ دے کے رش کریں بجائے اس کے کہ یہ تاثر کو جو جتنا زیادہ ٹیکس دیتا ہے اتنا ہی وہ جو ہوتا ہے نا ٹائٹ ہوتا جاتا ہے اتنا ہی اس کے جو ہوتا ہے نا گھیرہ تانگ ہوتا جاتا ہے مختلف محکموں کا اس کی بجائے یہ بھی کرنا ہے ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہا تھا آپ کے جو نظام میں جو قوانین ہے قوانین کے اوپر عملداری کرانا وہ محکموں کی وہ ریگولیٹر کی رسپونسیبیلٹی ہے وہ ضرور کریں لیکن ایک یہ چیز بھی کریں کہ جو ایک لیول رکھیں ٹیکس پیئنگ کا کہ میرے میں مختصر ہوں یہ کہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں یہ ایک عرب روپیہ منیموم یہاں سے شروع کر لیں کہ جو ٹیکس پیئر ایک عرب روپیہ سالانہ دیتا ہے انکلوڈنگ انکوم ٹیکس جی ایس ٹی اور باقی جملہ جتنے بھی ٹیکسز ہیں جو کمپنی یا جو انٹرپرنور یا جو انڈویجول ایک عرب روپیہ کی بیگننگ میں ایک سلیب رکھ لیں اس کا کوئی الگ سا ایڈنٹی کوشن بنائیں میں یہ کہوں گا کچھ نہیں نا تو اس کو ایک کارڈ ایشو کر رہے ہیں اس کو کوئی معاشرے میں اس کو گنیشن بنائے تاکہ اس کی طرح لوگ دے کے یہ نہ ڈرے گیا اس نے ٹیکس زیادہ دیا جس نے زیادہ دیا اتنا زیادہ وہ پھسا ہوئے اس کی بجائے اس کو یہ بھی ہو کہ لوگوں کا اٹریکشن ہو کہ دیکھیں یہ ایک عرب روپیہ ٹیکس دینے والی کی یہ جو اس کو پریارٹی دی جارہی ہیں جو اس کو جو ہے نا ایک رسپیکٹ دی جارہی ہے ایک گنیشن ہے کام میں تاں اس کو ایسا کارڈ گرین کارڈ ٹائپ ایشو کیا جائے کہ وہ اس کے ج جو روٹین کے جو کام ہے نا جو ونڈو آپریٹنگ جو اس کے ڈیوٹیز ہوتی ہیں وہ کم سکم اس کو فسیلٹیٹ کیا جائے اس کو ایر ٹائپل میں فسیلٹیٹ کیا جائے بہت سارے گورنمنٹ کے بہت سارے اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں ایونٹس میں آپ میں کہتا ہوں کہ آپ جو بڑے لائی ٹیکس پہ رہا ہے جب ڈگنیٹریز کی میٹنگز ہوتی ہیں میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں فرض کریں پرائیم میٹنگ ہوتی ہے پبلک میٹنگ ہوتی ہے یا کوئی پولیس میکنگ ہوتی ہے تو اس میں جو یہ اوور ون بیلین ٹیکس دینے والے نے ان کو ایک نمائی مقام دے کے بٹھانا چاہیے لوگ دیکھیں ہاں یار یہ اگلے والی اگلے والی نشیس میں جو بیٹھے ہیں نا یہ وہ ہے جو گورنمنٹ کے خزانے میں ایک عرب یا اس سے زیادہ ٹیکس دینے والے لوگ ہیں اس طرح اس طرح ایک ریکنگیشن بھی ہوگی اور جو لائی ٹیکس پہ رہا ہے ان کی ایک جو اوصلہ ضائع بھی ہوگی اور ان کا جو ان کی عزت ہونی چاہیے معاشرے کو یہ بتانا چا یہ دیکھیں یہ بڑے ٹیکس پہ رہا ہے یہ یہ بیٹھے ہوگی تو یہ میرا خیال میں ایک شناخت ان کو دینی چاہیے ایک انکریجمنٹ بھی ہوگی ایک ان کو جو ہوگا نا ایک ان کی جو ہوگی نا اس میں عزت میزہ اور ان کا ایک ایگو ساٹیسفیکشن بھی ہوگی اچھا ماضی میں کہیں اس کی پریکٹس ہوتی رہی ان جیسی یا اس جیسی کو پولیس کہ اگر کوئی اچھی چیز پہلے نہیں کی گئی تو اس وجہ سے نہیں اس کوڑاپٹ کرنے سے کیونکہ پہلے نہیںРЕئی اس لیے ہم نہیں کریں گے اچھی چیز ہے آپ ایویلوٹ کر لیں میری رائے کو ایویلوٹ کر لیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اس میں انکریجمنٹ یا گیا میں کہا تو دنیا میں بھی کہیں نہیں ہوگی تو ہمیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر ایک پوزٹیف چیز ہے تو اس میں پہل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ ریکرگنیشن ہمیں دینا چاہیے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب بڑی اہم تجاویز آپ نے دی ناظرین نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تکہ مجھے رباب نکوی اور ڈاکٹر محمد عشد صاحب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ